بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں ہم یونٹ نمبر اون کا ایکسرسائز سٹارٹ کریں گے ٹائم ٹو ایسیس لرننگ وقت آ گیا ہے کہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اسے افلائی کرنے کی کوشش کریں ٹک دا کریکٹ اوپشنز نیچے ہمیں کچھ سنٹنس دیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں اوپشن بتائے گئے ہیں ہمیں ان میں سے کریکٹ اوپشن تلاش کرنا ہے نمبر اون وہ طریقہ جس کے ذریعے ایک جاندار اپنے کھام سر انجام دیتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں تو اسے اس کا بیہیویئر کہا جاتا ہے یعنی اس کا برطاو سیکنڈ نمبر سیڈ آر دا پارٹ آوف بیٹ جو ہے وہ کس کا حصہ ہے تو یاد رکھئے بچوں بیچ ہمیشہ پول کے اندر پیدا ہوتے ہیں تو بیچ ہمارے پاس فلاور کا حصہ ہوتا ہے ترڈ ون نیچے ہمیں کچھ پودے دیے گئے ہیں اور ہمیں ان میں سے ڈونڈنا ہے کہ کون سا پودا ایسا ہے جو کہ پول پیدا کر سکتا ہے تو ان چاروں میں سے ہمارے پاس سٹروبیڑی ایک ایسا پودا ہے جو کہ پول پیدا کر سکتا ہے تو ہمارے جسم میں جتنے بھی کام ہوتے ہیں ان سب کو برین کنٹرول کرتا ہے تو ہمارے جسم کا کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا جب تک برین موجود نہ ہنی بیس آر شہد کی مکی ہمارے پاس کونسے گروپ میں آتی ہے تو شہد کی مکی ہمارے پاس invertebrate ہیں کیونکہ اس کے پاس بیگ بون یعنی ریٹ کی ہڈی موجود نہیں ہوتی رائے تو ون آر ٹو ورڈز لکھی ہے ایک یا دو الفاظ mint plant is a medicinal plant mint plant ایک ایسا پودا ہے جسے ہم مختلف دواوں میں استعمال کرتے ہیں which living things can move from place to place کونسا جاندار ایسا ہے جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کر سکتا ہے تو وہ ہمارے پاس animals ہے the animals with long pointed teeth mostly eat dache وہ animal جن کے پاس لمبے نوکدار دانت ہوتے ہیں تو وہ زیادہ تر کیا کاتے ہیں تو وہ زیادہ تر میٹ یعنی گوشت کاتے ہیں which plant part move downward پودے کا کونسا جسا ایسا ہوتا ہے جو کہ نیچے کی طرف حرکت کرتا ہے تو وہ ہمارے پاس root ہوتا ہے explore تلاش کرے diversity of plants and animals in پاکستان کونسے پودے اور جانور ایسے ہیں جو کہ پاکستان میں پائے جاتے ہیں find and write at least smalls and six plants that are found in پاکستان تلاش کرے اور لکھیے کم از کم چھے جانوروں اور چھے پودوں کے نام جو کہ پاکستان میں پائے جاتے ہیں اگر ہم animals کی بات کرے جو کہ پاکستان میں پائے جاتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس مارخور ہے جسے پاکستان کا قومی چانور بھی کہا جاتا ہے اس کے علاوہ snow leopard, peacock, dolphin, brown beer, green turtle یہ کچھ animal ہے جو کہ پاکستان میں پائے جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم پودوں کی بات کرے تو پودوں میں سب سے پہلے ہمارے پاس روز یعنی گلاب کا پول پیدا کرنے والا پودا گندوم، شگر کین گنا dead palm یعنی کجور کوٹن پلانٹ یعنی وہ پودے جس سے جس کے پول سے ہم بعد میں کپلے بناتے ہیں And the last one is Spanish یعنی پالک Briefly answer the question مختصر جواب دے ان سوالوں کا First question What is the basic difference between plants and animals? دیر جانوروں میں ہمارے پاس بنیادی فرق کیا ہوتا ہے Answer Plant can make their own food while animals depend on plant بھی بودے ہوتے ہیں وہ اپنی خوراق خود بنا سکتے ہیں جبکہ انیمل اپنی خوراق حاصل کرنے کے لئے پودوں پر ڈیپینڈ کرتے ہیں Second question How are non-flowering plants and flowering plants are alike? How are they different? کونسی باتیں non-flowering plants اور flowering plants میں ایسی ہیں جو کہ ایک جیسی ہیں اور یہ دونوں کس طرح ایک دوسرے سے مختلف ہیں Answer Non-flowering plants and flowering plants are alike Because they both need water, air and sunlight to grow But they are different Because flowering plants produce flowers While non-flowering plants do not produce flowers So if we have non-flowering plants اور flowering plants ہی بات کریں کہ کونسی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ان دونوں میں ایک جیسی ہوتی ہے تو ان دونوں کو ہوا, پانی اور سورج کی رشتی کی ضرورت ہوتی ہے اپنی خوراق بنانے کے لئے لیکن اگر ہم ان دونوں کے درمیان فرق کی بات کریں تو جتنے بھی flowering plants ہوتے ہیں وہ پھول پیدا کر سکتے ہیں جبکہ non-flowering plants ہمارے پاس پھول پیدا نہیں کر سکتے مختلف قسموں کے دانتوں کے نام لکھئے جو کہ نو میں موجود ہوتے ہیں انسر ہمارے پاس چار مختلف طرح کے دانت ہوتے ہیں جو کہ انسیزرز، کینائن، پری مولارز اور مولارز ہوتے ہیں ہمارے جسم میں مسل کیا کردار ادا کرتا ہے یا ہمارے جسم کے لئے مسل کیوں ضروری ہے مسل جو ہے وہ ہماری مدد کرتی ہے حرکت کرنے میں، باغنے میں، چھلانگ لگانے میں اور کلنے میں موسیقی